اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہ یہ تو حدیث میں ہے یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے اس طرح اگر کوئی کہتا ہے تو یہ اس کی سزا اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بتا دی ہے کہ سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہ سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منصوب کیا یعنی خود گھڑ لیا اور اللہ کے رسول کی طرف منصوب کر دیا یا یہ کہا وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے مگر یہ کہہ دی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ دونوں صورتوں میں آپ فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے تو اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا جس کو متفق علیہ کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ حدیث سے پہلے جو انوان ہے نا یہ جو ایسی بات یا عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کو کہتے ہیں فق یعنی آپ حدیث پڑھیں حدیث کے اندر سے کچھ نکال لیں کوئی مسئلہ نکال لیں اس کو فق کہتے ہیں فق کوئی الگ سبجیکٹ نہیں ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک قرآن کی ٹیکس کو یا حدیث کی ٹیکس کو کس طرح سمجھیں اور ایسی چیز آپ نے ڈیڈیوز کی ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے مختلف انگلز ہوتے ہیں تو ایک انگل یہ بھی ہے تو اس کو فق کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کتابوں میں پڑھیں اگر کتاب جو حدیثی کتابیں ہیں اس میں جب پڑھیں تو وہ اسی طرح کی ڈیڈکشن کر کے اس سے پہلے لکھتے ہیں باب باب بیالبہ باب باب تو اس باب میں یہ ساری ڈیڈکشن لکھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد حدیث لکھتے ہیں تو یہ سب کچھ جانا یہ حدیث سے ہی نکالا ہوتا ہے تو یہ فہم ہوتا ہے اصل فہم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیکس سے کیا سمجھ رہی ہیں کیا سمجھی ہیں یہ اصل چیز ہے پھر اسی طرح علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبو علیہ فإنہو من کذب علیہ فالیلی جن نارا متفقن علیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری جانب جھوٹی بات منصوب کی لا تکذبو علیہ جس کا لفظی مطلب ہے کہ نہ تم جھوٹ بولو مجھ پر یعنی اپنی طرف سے گھڑ کے میری طرح منصوب مت کرو فإنہو من کذبا کیونکہ جو شخص بھی جھوٹ بولے گا علیہ مجھ پر یعنی میرے نام سے جھوٹ گھڑے گا یا میری طرف جھوٹ منصوب کر دے گا تو فل یلج تو اس کو چاہیے کہ وہ داخل ہو جائے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل تو یہ یلج اسی سے فل یلج النہار پس چاہیے کہ وہ داخل ہو جائے دوزقی آگ میں یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے اچھا نبی علیہ السلام کے قول سے پہلے یہ کس کا نام ہے حضرت علی کون تھے صحابی تھے تو یہ ایک ضروری بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول سے جو نیریٹ کرے وہ صحابی ہو اس کے بعد کی جنریشن کو نہ ہو کیونکہ وہ پروف نہیں ہے کہ کیا اس نے نبی علیہ السلام سے سنا وہ صحابی ہے ہی نہیں تو وہ کیسے بیان کر سکتا ہے کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ السلام یہ فرماتے تھے میں نے آپ کو دیکھا تو دیکھنے والی کون سی جنریشن ہوگی صحابہ کی تو وہ صحابی کا ہونا بڑا ضروری ہے جو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث بیان کرے تو اس لیے دیکھیں آپ صحابی ہیں اوپر بھی ابو حریرہ ہے اب نیچے بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے پھر اسی طرح آگے دیکھیں عن سلمتا سلمہ بھی کہتے ہیں ان کو سلمہ بھی کہتے ہیں عن سلمتا رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم قل فلیتبوو مقعدہ من النار حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمعتو میں نے سنا کیونکہ سننا بھی ایک ٹول ہے تو یقول آپ فرماتے ہیں من یقل علی جو بھی بات گھڑے گا مجھ پر یا جو بھی کہے گا کوئی بات مجھ پر ما وہ بات جو لم اقل میں نے نہیں کہی کبھی فلیتبوو تو اس کو چاہیے کہ وہ بک کرا لے مقعدہو اپنی سیٹ کو من النار آگ سے یعنی وہ آگ کی سیٹ اپنی بک کرا لے کیونکہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ گھڑنا اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کبھی سوچا آپ کیا نقصان ہو سکتا ہے میں کوئی بات جھوٹ گھڑ کے آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آپ کیا سوچیں گے اس بات کے بارے میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہے نا آپ ہی سمجھیں گی نا اور دوسرا اس پہ عمل کرنا چاہیے جھوٹ جو ہے نا اس طرح پروموٹ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے اور کوئی بات دین کا حصہ ہے یہ دین ہے وہ کہے گا یہ دین ہے اور کارے سواب ہے میں نے کرنا ہے مجھے اس کا سواب ملے گا جی اور میں دوسروں کو بھی بتاؤں گا بدعیت کو ہم رواج دیں گے یعنی یہ غلط چیز ہے وہ رائج پا جائے گی اور جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی تو اس کے بڑے نقصانات ہیں اور یہی کچھ ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے پھر آگے دیکھیں عن ابی حریرتہ سینہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے نام تو آپ نے سنائی ابو حریرہ یہ کیا ہوتا ہے ابو حریرہ کیا ہوتی عربی میں کیا نام ہوتا ہے بلی کا باپ اس کو کیا کہتے ہیں کنیت یہ کنیت ہوتی ہے نک نیم جس کو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے عربوں میں ایسے ہوتا ہے ایک نک نیم ہوتا ہے پھر اس کے بعد اپنا اصل نام ہوتا ہے پھر والد کا نام ہوتا ہے دادا کا نام بھی بیان کرتے ہیں پھر کس علاقے کے ہیں اس کا نام بیان کرتے ہیں مکہ کے ہیں مدینہ کے ہیں لاہور کے ہیں پشاور کے ہیں تو وہ ایسے لکھتے ہیں لاہوری پشاوری نسبت لکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا لقب کیا ہے ہمارے ہاں تو برادریوں کے نام ہوتے ہیں تو ویسے لقب بھی ہوتا ہے کوئی نئے نام سے مشہور ہو کوئی بندہ تو یہ ابو حریرہ کی یہ کنیت ہے ان کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنیت سے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں نام سے نہیں ہوتے عربوں میں نام کم مشہور ہو جاتا ہے کنیت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو اس طرح ان کا یہ کنیت ہے ان کا نام مثل میں کیا تھا عبد الرحمن عبد الرحمن بن سخر یہ ان کا نام تھا تو سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں کہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکونو فی آخر الزمان دجالون ہوں گے آخری زمانے میں دجال لوگ دجل دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو دھوکہ کس طرح کہ آپ کو کوئی شاید جو دکھائی جا رہی ہے نا اب بغاہر اچھی نظر آ رہی ہے مگر اس کے پیچھے کچھ اور ہے وہ خراب ہے جیسے آپ مارکیٹ میں جائے نا دکاندار سے کوئی شاید لیں سید بڑے اچھے پڑے ہوتے ہیں وہ یوں اٹھا کے لفافے میں ڈال دیتا ہے گھر آتے ہیں تو یوں دیکھتے ہیں دوسری طرف تو گلاوت تو اس کو دجل بھی کہتے ہیں دلس بھی کہتے ہیں یعنی دھوکہ دینا دوسرے کو عیب چھپا کے بیچنا تو دجال کا کام یہی ہوگا کہ وہ دکھائے گا کچھ بظاہر بہت اچھا ہوگا مگر اس کے پیچھے سارا نقصان ہی نقصان ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان جانا اٹھانے والے وہ دیندار لوگ ہوں گے یعنی وہ جو کچھ دکھائے گا وہ بظاہر بڑا اچھا نقصان ہوگا یہ مطلب ہے یعنی بندہ اس پر عمل کر لے تو کرتے کرتے وہ اس کو ایسی جگہ لے جائے گا کہ وہ دین کو بھول جائے گا تو آپ فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہوا کریں گے یا ہوں گے دجالونہ دجال قذابونہ جھوٹے یعتونکم من الاحادیث وہ لائیں گے تمہارے پاس چند ایک احادیث اور ایسی احادیث کہ بیما جو لم تسمعو انتم نہ سنی ہوں گی تم نے وعلیٰ آباؤکم اور نہ ہی تمہارے بزرگ ہونا کسی نے وہ احادیث نہیں سنی ہوں گی لیکن یہ جھوٹے دجال لوگ آئیں گے وہ خود یہ حدیث ہیں بنا کے تمہیں سنائیں گے آپ فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ تم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ان سے ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو بچانا وَإِيَّاہُمْ اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ان سے یعنی ان لوگوں سے ان کی احادیث سے لَا يُدِلُّونَكُمْ وہ تمہیں گمراہ نہ کر پائیں وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ اور نہ ہی تمہیں کسی آزمائش میں ٹالنے پائیں یہ بھی ایک کام ہوگا لوگوں کا کہ وہ اس طرح کی احادیث بیان کریں گے جھوٹی اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی سنی نہیں ہوں گی نہ کبھی پڑھی ہوں گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو یعنی آج کل کے دور میں خاص طور پر بہت لوگ ہیں حدیثیں بیان کرنے والے لیکن حدیث کو پڑھنا بڑا ضروری ہے اس کا صحیح مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے وہ لوگ کیسی باتیں بنا کے پیش کر رہے ہیں پھر مسئلہ نمبر ارتیس ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ تلاش کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مغدوب ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الاللہ سلاست انتہائی مبغوظ یعنی اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوظ لوگ جن سے اللہ سخت ترین غصہ کر سکتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں ایک ہے ملحدن فی الحرم حرم پاک کی حدود میں دنگا و فساد کرنے والا یا اس کی حرمت کو پامال کرنے والا وہاں پہنچتے ہیں حرم پاک کی حدود میں تو وہاں کوئی لڑائی لڑتا ہے یا کوئی ایسا فساد کرتا ہے کہ لوگ جنہ وہ صحیح معنوں میں عبادت نہ کر سکے ان کی توجہ کسی اور طرف چلی لیا تو آپ فرماتے ہیں یہ ملحد فی الحرم یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مبغوظ انسان ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا یعنی مثال کے طور پر ہم لوگ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے نہ حرم کی حدود میں جلوس نکال لیں شاؤٹ کریں زندہ بات مردہ بات اوہ بھئی ذکر کی جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہاں یہ کام نہیں کرنا یہ فساد ہے کیونکہ تم زندہ بات کرو گے تو کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مردہ بات بھی کہیں گے اس لئے وہ جگہ نہیں ہے ایسی بات کرنے کی پھر آپ نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ چاہنے والا اسلام میں جاہلی طریقے کو یہ دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ بلکل پسند نہیں کرتا کہ اسلام میں مسلمانوں کے اندر ایسے طریقے کو رائج کرنا چاہے جو جاہلی ہو جاہلی دور کا ہو جاہلی دور کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں بتائیے زمانہ جاہلیت پڑا کچھ تو پڑا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے وقت یا آپ سے پہلے یہ سب زمانہ کہلاتا ہے زمانہ جاہلیت تو اس دور کے حالات پڑے ہیں آپ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے تو آج بھی مارتے ہیں دیکھیں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ باقی مار دیتے تھے آج کل ذرا سلیکے سے مارتے ہیں طریقے سے نا وہ ذرا طریقے بدل گئے ہیں نا کہ ضروری نام لینا ہے کوئی اور طریقے سے مارو کرنا وہی کام میں لیکن مارو اصل جو حدف ہے این جو وہی ہے گانا بجانا عام ہوتا تھا تو گانے آج بھی ہوتے ہیں من میں جو بات آتی تھی اس کو فالو کرتے تھے یعنی افرائیت من اتخذ الہہو ہواہو ہاں خواہشات کی پیروی کرتے تھے آج بھی ہوتی ہے جینے مرنے کی جو رسومات ہیں ہمارے ہاں وہ بھی تقریبا بہت سی ملتی جلتی ہیں جاہلی دور کی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جاہلیت جو نا جاہلیت اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے ہٹی ہوئی کوئی چیز کیونکہ اسلام اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسلام ہوں اور میرے علاوہ کچھ بھی ہے وہ جاہلیت ہے تو ایک تھی قدیم جاہلیت جو نبی علیہ السلام کے دور کی تھی یا آپ سے پہلے کی تھی کیونکہ اس دور کو دیکھیں تو اس میں یہی کام ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے کفر ہو رہا ہے اور غلط کام ہو رہا ہے حرام چیزوں کو حلال بنایا جا رہا ہے حلال چیزوں کو حرام کیا جا رہا ہے نئی نئی باتیں ہیں گھڑی جا رہی ہیں عبادات کے طریقے ہیں نئے نئے وہ گھڑے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس دور کی تھی اس دور کو کہا گیا یہ قدیم جاہلیت لیکن جاہلیت تھی وہ ہم آج بیٹھے کہتے ہیں قدیم جاہلیت ہے لیکن وہ جاہلیت آج بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ جاہلیت اس کو کہہ سکتے ہیں آپ جدید جاہلیت وہ قدیم تھی یہ جدید ہے ہے وہی چیز ٹھیک تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مُبْتَغِن فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَةِ یعنی یہاں جاہلیت سے مراد پرانا دور نہیں ہے بلکہ جاہلیت سے مراد ہمارا اپنا دور ہے اور اپنے دور میں ایسا رواج کوئی دینا چاہے مسلمانوں کے اندر جو اسلام نہیں ہے اس کو کہا گیا کہ ایسا بندہ بھی اللہ کی نظر میں انتہائی مبغوظ ہے پھر وَمُطَّلِبُ دَمِمْرِئِن بِغَيْرِ حَقِّن لِيُهْرِي قَدَّمَهُ رواہ البخاری اور تیسرا شخص وہ ہے مُطَّلِبُن جو تلاش کرتا پھرتا ہو یا طلب کرنے والا ہو دَمَمْرِئِن ایک ایسے شخص کا خون بِغَيْرِ حَقِّن جو ناحق ہے یعنی ناحق کسی بندے کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ جائے یعنی اس کا کوئی جرم نہیں ہے لیکن اس کو خاموشی سے جا کے قتل کر دیتا ہے ناحق صرف اس لیے کہ لِهِورِ قَدَمَهُ تاکہ اس کا خون کسی طرح بہا دے وہ زندہ نہ رہے یہ ہو رہا ہے آج کل کام کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کو پتہ نہیں ہے مارنے والے کو بھی اور جو مارا گیا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے مجھے کیوں مارا گیا ہے لیکن مارنے والا جو ہے اس کو اتنا بتا ہے کہ میں گولی چلا رہا ہوں لیکن کسی کے کہنے پر چلا رہا ہوں تو یہ بھی ہو رہا ہے ناحق لوگوں کا خون لے لینا کسی آدمی کے خون کے پیچھے پڑ جانا یہ ہے مطلبو دمم رئم بغیر حق صرف مقصد یہ کہ لیوری قدم اتاکہ یہ زندہ نہ رہے اس کا خون میں بہا دوں اور یہ مر جائے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اور بین ہی یہی کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر انتالیس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر دنیا میں عبرتناک سزا ہے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے آخرت میں تو بات کی بات ہے نا عن سلمت ابن اکوع انہ اباہ حدسہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں یہ پہلے بھی حدیث ان کی گزر چکی ہے سلمہ بن اکوع جو ہیں ان کی جو دوڑ ہوتی تھی نا دوڑ یہ آپ یوں سمجھیں کہ آج کل کیا کہتے ہیں ٹول ہانس پاور گاڑی جب دوڑتی ہے چوتھے گیر پر تو بارحل بڑی تیز دوڑتے تھے بڑے پھرتیلے تھے اور ما شاء اللہ اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی جب دولت دی تو یہ مسلمان تھے بچے ہی تھے کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی یہ اپنے قبیلے میں رہ کے قرآن مجید کو سب سے زیادہ جانتے تھے بڑوں سے اور یہ ان کو نماز پڑھاتے تھے تو جب نماز پڑھاتے تھے ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جب سجدے میں جائیں تو ان کا پچھلا حصہ کور ہو سکے تو نماز پڑھاتے کیا کرتے ہیں مجبوری تھی تو خواتین بھی پیچھے پڑھتے تھے تو ایک بڑی خاتون نے کہا بھئی اپنے امام کا سطر تو ڈھاپو تو پھر اسلامہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے بعد میں مل کے ایک کپڑا دیا جو میں نے پہنا اور اس کو پہن کے میں نماز پڑھا کرتا تھا پورے سطر کے ساتھ بہت تیز دوڑتے تھے یہ اور ان کا ایک بڑا اچھا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا تھا اور نبی علیہ الصلاة والتسلیم میں بہت ہی ان کی تعریف کی تھی یہ رواد کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے ان کو بیان کیا کہ ایک آدمی نے کھانا کھایا نبی علیہ الصلاة والتسلیم کے پاس بیٹھ کے بشیمالی اپنے بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے اس نے کھانا کھایا اور آپ کی تعلیم یہ تھی کہ بھی دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو آپ نے جب دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کل بھی امینک تو بھئی اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو جواب میں کہتا ہے لا استطی میں نہیں کھا سکتا اس نے بہت یہ لفظ مو سے کہہ دیئے تو قالا آپ نے فرمایا لستطعتا تم کبھی بھی نہ کھا سکو یعنی اس نے آپ کی بات کو یوں اگنور کیا کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا میں کھا رہا ہوں ٹھیک میں اس سے نہیں کھا سکتا تو آپ نے فرمایا لستطعتا تم نہ کھا سکو تو جب آپ نے یہ کہا تو صحابی کہتا ہے ما منعہو اللہ لکبرن اس شخص نے اس بات کو نہیں روکا تھا مگر تکبر کی وجہ سے آپ کی بات کو رج کیا تھا تکبر کی وجہ سے اور آپ نے بھی جو لفظ کہا ہے لستطعتا تم کبھی نہ کھا سکو تو اس کا نتیجہ کیا نکلا قالا یہ روالد کہتے ہیں فما رفعہا الا فیہی اور بعض روایت میں جب تک وہ زندہ رہا وہ شخص پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کوشہ اٹھا کے موں تک میں لے را سکا وہ پھر بائیں سے بھی کھاتا تھا دائیں ہاتھ اس کا اٹھ نہیں سکتا تھا تو یہ ایک سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے پھر آگے تعظیم السنہ سنت کا احترام صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معمولی سی مخالفت بھی گوارہ نہیں کرتے تھے قَالَ رَآ بِشْرَبْنَا بِشْرَ ہے را کے اوپر زبر ہے بِشْرَبْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَئِ عمارہ ابن رویبہ نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ رَآ بِشْرَبْنَ مَرْوَانَ کہ اس نے دیکھا بشر ابن مروان کو مروان وقت کے خلیفہ ہیں اور بشر ان کا بیٹا ہے وہ کسی علاقے کے گورنر ہے تو وہ بیٹا خطبہ دے رہا تھا جمعے کا تو یہ عمارہ جو ہیں یہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا خطبہ دے رہا ہے لیکن کیا دیکھا کہ رآ علی الممبری کے وہ ممبر پر بشر کیا کر رہا تھا رَافِعًا يَدَئِ ہاتھوں کو یوں دونوں ہاتھوں اٹھا کرنا تقریر کر رہا تھا فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَئِنِ الْيَدَئِنِ تو عمارہ نے اس موقع بے کہا کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کا ستیہ ناس کرے لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مَا يَزِيدُ وہ نہیں بڑھایا کرتے تھے عَلَا أَنْ يَقُولَ اوپر اس بات کے کہ وہ صرف یہ کہتے بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے ہاکتا اس طرح بس یوں کرتے تھے آپ یہ دونوں ہاتھ تو ہی اٹھاتے تھے آپ نے ممبر پہ کھڑ ہوگا کبھی دونوں ہاتھ نہیں اٹھا یہ ممبر پہ کھڑ ہوگا دونوں ہاتھ اٹھا رہے پھر کیسے انہوں نے اشارہ کیا وَأَشَارَ بِأَسْبَعِهِ الْمُصَبَّحَةِ انہوں نے پھر جو اشارہ کیا وہ یوں کیا کہ اللہ کے رسول یوں کرتے تھے بس ایک اپنے مصبحہ انگلی کو یوں کر کے زیادہ زیادہ تقریر کرنا ہوتی ہاتھ سے اشارہ کرنا ہوتا تھا تو زیادہ یوں کرتے تھے یوں اور نہیں لیکن یہ صاحب دونوں ہاتھ اٹھا کے تقریر کر رہے ہیں تو گوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ ممبر پہ کھڑے ہوگے خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں آپ نے تو ایسا کام نہیں کیا تو اس لئے انہوں نے یہ لفظ کہہ دیا قَبَّحَ اللَّهُ حَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ اسی طرح قَعَبْ بِنْ عُجْرَةِ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالَ دَخْلَ الْمَسْحِدَىٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ اُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ اور عبد الرَّحْمَنِ بِنْ اُمِّ الْحَكَمِ وہ خطبہ دے رہے تھے کس طرح؟ قَاعِدًا بیٹھے بیٹھے یعنی ممبر پہ بیٹھ کے وہ خطبہ دے رہے تھے اب یہ خلاف سنت ہے مجید میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورہ جمعہ کی جو آخری آیت ہے جس میں جمعہ کے بارے مسلمانوں کو کہا گیا کچھ مسائل بتائے گئے اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْوَنِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو شروع شروع میں آپ خطبہ دے رہے تھے اور کھڑے ہو کے دے رہے تھے قائمہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے تو صحابہ نے دیکھا قافلہ آگیا ہے تو ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے تو نہیں نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کو کھڑی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے قائمہ کا لفظ ہے تو آپ خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے بیٹھ کے نہیں دیتے تھے تو خیر وہ جب خطبہ دے رہے تھے بیٹھ کے تو یہ قاب بن اجرہ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا اس خبیث کو دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے وقال اللہ تعالیٰ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ کے رسول جب لوگوں نے خرید و فروخت یا کھیل کود کو دیکھا تو یہ اس طرف دوڑ پڑے اور تجھے کھڑی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ تو قائمہ کا لفظ بول رہا ہے اور یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں تو موسیٰ لفظ نکالے انظرو الہاد الخبیث وقت کا گورنر ہے اور یہ صحابی رسول ہیں برداشت نہیں کر پا رہے کہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا یا اسے معمولی سمجھنا سخت ناپسند فرماتے تھے عن ابن عمر رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال سیدہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعو اماء اللہ ان یسلین فی المساجد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روکو اللہ کی بندیوں کو کہ وہ نماز پڑھیں مسجد میں یعنی مسجد میں اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو مت روکو فقال ابن لہو تو حضرت ابن عمر کا ایک بیٹے تھے انہوں نے جو یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو روکیں گے ہم نہیں بھیجیں گے ان کو مسجد میں فقال ابن عمر جو والد تھے اس لڑکے کے بڑا سخت وہ غصے میں آئے وقال اور فرمایا احدیسکا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں و تقولو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو ان کو روکیں گے بڑا سخت غصے میں آکے انہوں نے یہ لفظ کہے عبداللہ ابن مغفل عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پہلو میں ابن اخی اللہ ان کا بہتیجہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا کہ کنکر لیے چھوٹے کنکر اس نے یہاں رکھا انگلی پہ اور پھر اس کو یوں یوں مار رہا ہوں اس کو کہتے ہیں تو وہ کنکر کو یوں مار رہا تھا فنہا ہو تو عبداللہ نے اس کو روکا مت کرو اس طرح وقالا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے فقالا بلکہ آپ نے یہ فرمایا ہے انہا لا تسید سیدن بھئی اس کنکر کے ماننے سے کوئی شکار تو ہوتا نہیں و لا تنکی عدوون اور نہ ہی کسی دشمن کو نقصان پہنچاتی ہے یہ وَإِنَّا تَكْسِرُ السِّنَّا بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یوں مار رہا تو کسی کا دانٹ ٹوٹ سکتا ہے یہ دانٹ ٹوڑ دیتی ہے وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ اور آنکھ پہ جا لگے تو آنکھ کو باہر نکال دیتی ہے یہ نقصان ہوتا ہے باقی طور کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکیہ کرو قالا راوی کہتے ہیں فَعَادَ بْنُ عَخِيْهِ لیکن بھتیجہ کو یہ نصیت کرنے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی بھتیجہ جو ہے دوبارہ وہ خضفہ اس نے پھر کنکر مارنا شروع کر دیا فَقَالَ تو عبداللہ اس کو غصے میں فرماتے ہیں اُحَدِّسُكَانُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَىٰمَ نَحَا عَنْهَا میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے سُمَّعُتَّ تَخْذِفُو پھر تم دوبارہ وہی کنکر مار رہے ہو لَا أُكَلِّ مُقَابَدًا میں تم سے بالکل نہیں بولوں گا جاؤ یہاں سے ناراض ہوگا اس تو رواہ ابن ماجہ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنَ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنَ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ الْلَهُ الْلَيْهُ الْلَهُ الْلَهُ الْرِسَلَّمَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلْحَيَاءُ خَيْرٌ قُلُّهُ حَيَاءَ جو ہے وہ سارے کا سارا بھلا کام ہے مکمل بھلائی ہے اَوْ قَالَ радиo روایت کہتے ہیں یا آپ نے فرمایا کہ الحَيَاءُ قُلُّهُ حَياءَ سَارے کا سارا بھلائی ہے فقال بشیر ابن قعب تو یہ حدیث ان کے بشیر ابن قعب کہتے ہیں اِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْدِ الْكُتُبِ اَوِلْحِكْمَتِ ہم نے بھی کچھ کتابوں میں پڑھا ہے اور حکمت کی جو دانائی کی کتابیں ہیں ان میں پڑھا ہے یہ کیا پڑھا ہے کہ اَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً حیاء کی ایک قسم یہ ہے کہ اس سے سکینةً وَوَقَارًا لِلَّهِ کہ انسان کو سکینہ سکون اور وَقَار اللہ تعالیٰ کے حضور نصیب ہوتا ہے وَمِنْهُ ضَعْفَمْ جبکہ دوسرا قسم حیاء کا جو ہے وہ کہہ ضعفن وہ بڑا ضعف ہوتا ہے یعنی دو حیاء ہوتی ہیں اَمْنِ کتابوں میں پڑھا ہے یعنی اب وہ اپنا اضافہ کر رہے تھے انہوں نے حدیث سنا ہی تو اَمْنِ کتابوں میں پڑھا ہے کسی چند کتابوں میں کہ حیاء کی دو قسمیں ایک وہ ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے اور وَقَار ملتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ انسان وہاں حیاء کرے تو جس کو کہتا ہے نا خجالت شرمندگی یعنی جس سے انسان بودہ پن اس میں آ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے یعنی جس کو کہتا ہے بڑی شرم آتی ہے اس کو بات کرتے ہوئے وہ حیاء نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کیا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو ڈیگریٹ کر رہا ہوتا ہے تو خیر اب یہ انہوں نے بات کہی بشیر ابن کاب نے قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَان عِمْرَان نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا سخت غصہ آیا حَتَّحْ مَرَّتَا عَيْنَاهُ حَتَّا کہ ان کی دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں وَقَالَ اور عِمْرَان نے کہا عَلَىٰ عَرَانِ اُحَدِّسُكَان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی یہ کیا تم نے کہا ہے کیا میں نے تمہیں نبی علیہ السلام والتصویم کی حدیث بیان نہیں کی وَتُعَارِزُ فِيهِ اور تُو اس کے مقابلے میں مجھے اوروں کی بات سنا رہے ہو فَعَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی نے دوبارہ اس حدیث کو لٹایا پڑا قَالَ فَعَادَ بُشَيْرُن تو جواب میں بشیر نے بھی اپنی بات دور آئی فَغَضِبَ عِمْرَان تو عمران کو سخت غصہ آیا قَالَ فَمَازِلْنَا نَقُولُ فِيهِ تو کہتے ہیں راوی کہ ہم سب نے کہا اور ان کو کہتے رہے اِنَّهُ مِنَّا يَا عَبَا نُجَيْد کہ ابو نُجَيْد یہ عمران کی کنیت تھی ابو نُجَيْد یہ بشیر جہاں یہ ہم میں سے ہیں آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں وہ ایک قول بتا رہے ہیں حکمت کی بات بتا رہے ہیں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدیث کے مقابلے میں کوئی بات پیش کر رہے ہیں لیکن غصہ نہ کیجئے وہ ہم میں سے ہیں مسلمان ہیں اور پھر فرمائے اِنَّهُ لَا بَعَسَوِي کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جو منافقت یا کفر والی ہو کہ آپ ان پر اتنا سخت غصہ کریں تو یہاں مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام والترسیم کی مقابلے میں کسی کی کوئی بات جب سیدنا عمران ابن حسین نے سنی تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کے رسول کی بات کروں اور تو مجھے دوسروں کی باتیں سناؤ یہ ہے مطلب لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دانائی کی بات کہیں سے بھی ملے چاہے وہ کسی غیر مسلم کی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں پیارے رسول سلم کا یہ فرمان ہے کہ الحکمت دالت المؤمن دانائی کے بعد مسلمان کی گم شدہ میراس ہے وہ جہاں سے بھی ملتی ہے مسلمان اس کو لے لیتا ہے اس میں وہ کنجوس نہیں ہے یہ بات ہے تو دنیا میں بہت اچھے چھے دانائی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں وہ بھی کوٹ کی جا سکتی ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ کہ نبی علیہ السلام کی جو دانائی کی باتیں ہیں وہ ہمیں زیادہ یاد ہونی چاہیے ہیں بس یہ اہم بات ہے آخری حدیث ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو جانے کے باوجود مسئلہ دریافت کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اظہار ناراضگی حارس سے روایت ہے وہ عبداللہ بن عوث سے کرتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا فسألتو عن المرأتی میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا ایک ایسی عورت کے بارے میں تطوف بالبیتی جو بیت اللہ کا تواف کرتی ہے یوم النحر قربانی والے دن یہ کونسا دن ہوتا ہے حج کا دسمی کا ناؤں کو تو عرفات میں ہوتا ہے نا تو عرفات سے نکل کے جب منا آتے ہیں رات مزدلفہ گزار کے منا آتے ہیں تو وہ یوم النحر شروع جاتا ہے وہ عید کا دن تو کہتے ہیں کہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے یہ پوچھا کہ کیسی عورت جو بیت اللہ کا تواف کرتی ہے یوم النحر سمت حیدو پھر اس کو حیزہ آجاتا ہے تو کیا کرے قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِينَ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ جب سنا تو فرمایا کہ تحارت حاصل کرنے کے بعد آخری عمل اس عورت کا کیا ہو بیت اللہ شریف کا تواف وہ تواف ضرور کرے آخری عمل یہ ضرور کرے قَالَ تو کہتے ہیں فَقَارَ الْحَارِسُ تو حارس کہتے ہیں قَذَالِكَ اَفْتَانِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے مجھے فتوہ دیا تھا آپ نے بھی یہی بتایا تھا یعنی حارس کہتے ہیں میں نے آپ کو حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ نے جو کہا اللہ کے رسول نے بھی مجھے یہی بتایا تھا حضرت عمر نے سنا تو بڑا غصہ آگیا ان کو فَقَالَ عُمَرُ سینا عمر فرمانے لگے اَرِبَتْ عَنْ يَدَيْكَ کہ تم اپنے دونوں ہاتھ دڑوا گیٹھو سَأَلْتَنِي عَنْ شَئِئِن تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکے تھے وہ بات تم مجھ سے پوچھ رہے ہو لِكَئِ مَا غُخَالِفُ تاکہ تم مجھے چک کرو کہ میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں بڑا غصہ آئے ہوں یعنی جب ایک مسئلے کا پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر خدا نہ خواستہ میں اُلِٹ بات بتا جائے تم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تو یہ کہا آپ یہ کہتے ہیں تو میں گناہگار ہوتا تو یہی ہے کہ جب علم پتا ہو پتا ہو کہ نبی الاسلام نے یہ فرمایا ہے تو بس اس کے بعد پھر کسی اور سے مت پوچھی نہ پوچھنے کی ضرورت ہے تو یہ مسئلے ہیں کچھ سنت کے تعظیم کے سبحانک اللہ و بحمدکا شدو لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانہ